اگر ہم دیکھیں انڈیا کی مارکٹ میں تو انڈیا کی پرادکس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے انڈیا کے لوگوں کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے تیاست کو ہر حال میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے یا ای بی آر کے کرپٹ مافیا زدہ نظام کو ہمیں اپنے آپ کو خود اتنا انڈریسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے انڈیا جو ہے اس کی گروئنگ اکانومی ہے لیکن ہم لوگ بھی بھی پیچھے نہیں ہیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہ بھارت کے جو میڈیا ہے اور بھارت کے جو افیشلز ہیں ان کے سر پہ پاکستان کا جنون سوار ہو گیا ہے مزکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو جب پاکستانیوں سے سوال کیا جاتا ہے بھارت کے ساتھ کمپیریجن کرتے ہوئے کہ بھارت تو اتنا آگے چلا گیا ہے بھارت کی تو اکانومک گروت بہت تیجی سے ہو رہی ہے پاکستان اس کے کمپیریجن میں اتنا گروت کیوں نہیں کر پا رہا ہے پاکستانیوں کی دنیا بھر کے اندر عجت کیوں نہیں ہے جب اس پرکار کے سوال پاکستانیوں سے کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پاکستانی عوام جو ہیں اس کا جو ججبے والا جو ریاکشن آتا ہے نا وہ کافی جیدہ مجدار ہوتا ہے اور دیکھنے لائک ہوتا ہے تو ایسے ہی ویڈیو ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ملٹی بلینئرز ان انڈیا اگر ہم دیکھیں انڈیا کی مارکٹ میں تو انڈیا کی پرادکس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے انڈیا کے لوگوں کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی عوام ہی میں سے بہت سے لوگ پبلک پلیٹ فارم پر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر انڈیا کو رپریزنٹ کرتے نظر آتے ہیں ایک پوزیٹیو ایمیج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ہم اسی طرح سے بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں اس طرح کے ایمیجز نظر نہیں آتے ہیں نہ ہی یہاں پر اس طرح کا ٹرسٹ لیول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے کیوں اس طرح کا ڈیفرنس جو ہے عوام میں اور لوگوں میں اور مارکٹ میں نظر آتے ہیں کوئی کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی اگر ہم مارکٹ کو دیکھیں تو انڈیا بہت سارے ملٹی ملینئرز پروڈیوز کر رہا ہے بہت بڑے بڑے نام جو ہے جو ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں وہ انڈیا سے ہوتے ہیں آخر ایسا ہمیں اپنے آپ کو خود اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے انڈیا جو ہے اس کی گروئنگ اکانومی ہے لیکن ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں لیکن ایک بات جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو ہم ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تو ایک لیول ہوتا ہے اس لیول سے ہمیں اوپر آنے کی ضرورت ہے تو ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں بہت سی چیزیں ہم اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں از ای نیشن ہم نے آپ کو بلکل بھی سٹرونگ نہیں کیا ہے از ای نیشن ہم سٹرونگ ہوں گے ایک ہوں گے تو ایک ہو کر ہی ہم ایکانومی کو سٹرونگ کر سکیں گے مقابلہ کر سکیں گے دنیا میں اپنا نام کر سکیں گے اس وقت ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم ہر چیز میں ڈیوائیڈ ہیں ہم کسی چیز کے اوپر بھی ہم ایک نہیں ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسا نیشن جو نیشن ہمیں قائدی اعظم محمد علی جینا نے دی تھی وہ نیشن آج نہیں ہے کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہیں تو کس طرح سے یونٹی لائی جا سکتی ہے ہر پلاٹ فارم کے پہلے تو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی بہت ضرورت ہے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہوگی ملک کے اندر گورنمنٹ اسٹیبل ہوگی جب گورنمنٹ اسٹیبل ہوگی تو پھر ہماری ایکانومی بھی اسٹیبل ہو جائے گی بہت ساری چیزیں ابھی بہت بہت مہنت کرنی ہے بہت کچھ کرنا کیا کہیں گے سر کہ کس طرح سے گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے کیا سٹیپس لینے چاہیے جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوگی پہلے تو نیشن بیلڈنگ جب عوام جو ہے وہ اتنی ابھی میچورٹی نہیں دکھاتی کسی بھی چیز کے اندر الیکشن آ جائیں گے پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں پھر وہی لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو نیشن بیلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ ہماری عوام ہے اور حکمران میں ہی ہے ہمارے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں پر انویسٹ نہیں کرتے ہیں جو ہمارے پولٹیشنز ہیں وہ ہماری انڈیا میں کہاں پر کام کیا جا رہا ہے اپنی عوام کی گروہمگ وہ سٹارٹنگ سے ابھی سے نہیں جب سے یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ اپنے لوگوں پر کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کرتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو بزنس اوپرچونٹیز دیتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی تعلیم ایڈوکیشن کے بارے میں سوچتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگوں نے صرف اپنی عوام کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوتا ہے ہر بندہ اپنی جنسا ہے جستجو میں اپنی زندگی جینے کے لیے وہ لگا ہوا ہے اس کا کچھ ویجن نہیں ہے اس کو کچھ ویجن ملتے ہیں وگر وہ سوچنا بھی جائے اس کو راستے نظر نہیں آتے اس کو جنسے اپورٹونٹیز نظر نہیں آتے اس ملک کے اندر وہ صرف اپنے اسی کاموں میں علجا ہوا ہے کہ میں نے دن میں کمانا کہاں سے ہے اور راتوں کھانا کہاں سے ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ صرف کس طریقے سے ہمیں پوزیٹیو ویے میں اپنی مارکٹ کے اندر ایمپروومنٹس لاسا ہے ایڈوکیشن سے اور لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنے سے ہمیں اپنے جو ان سے ٹیلیڈ لوگ ہیں ان پر انویسٹ کرنا چاہیے آپ یہاں پر اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سپورٹسمن ہیں کسی بھی وہ شعبے سے ہوں وہ باہر سے کوئی جیت کی آتے ہیں کوئی ویننگ ہوتے ہیں سٹارز ہوتے ہیں وہ ہمارے لیکن ہم نے ان کو اپنے بیگوڑ پر پھینکا ہوتا ہے ہم ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حال کے اوپر ایک دو تین سال ان سے ملاکت کرتے ہیں لوگ جا کے پچھوڑ کرنا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو منڈنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پر جنسا ہومن جنسا ہے ڈیویلپمنٹ وہ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر بلکل بھی نہیں ہے وہ بد انوانی ہے یہاں پر جو ہے ہمیں اصل میں بینوالقوامی طور پر انڈر پریشر رکھا گیا ہے یہ ہم یورپ اور امریکہ کی سیاست کے شکار ہیں اور شروع سے یہ کیوں کہ ہمارا خطہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جو ایشیا کو جو ہے ایشیا جو ہے جو روس تک کا علاقہ ہے یہاں پر جتنی بھی تجارت ہونی ہے وہ راستہ صرف پاکستان سے جاتا ہے اور ان کے راستے میں اس کے راستے میں امریکہ کے راستے میں رکاوٹ جو ہے نا وہ چائنہ ہے وہ چائنہ کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں اس لئے پاکستان کی بہترین پروڈکٹ کو بھی وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے یہاں بھی اب مثال لے لیں ہماری جو فٹبال ہے دنیا میں اس سے بہتر کوئی فٹبال بنا ہی نہیں سکتا کوشش بھی کر کے دیکھ لیں نہیں بنا سکتا لیکن اس کو وہ اتنی ترجیح نہیں دے جاتی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم اس وقت راکٹ بنا رہے ہیں تیارے بنا رہے ہیں تو باقی پروڈکٹ کون سیا سے مشکل ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے اندر جو سیاستدان ہے خاص کر جو بھی ہمارے یہاں جو پارٹیاں آئی ہیں وہ انہوں نے اتنا گند مچا دیا ہے کہ وہ سیاست کا نام ہی بدنوانی رکھ دیا ہے وقتی طور پر غریب آدمی کو دو روٹیاں مل جاتی ہیں وہ نارے مارنے شروع کر دیتے ہیں وہ نارے مار کے خوش ہو جاتے ہیں اور جو چور اچکے جو بدماش ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اوبر کے سامنے آکر لیڈر ہمارے بن جاتے ہیں شاید وہاں پر اپرشنیٹیز زیادہ ہوں گی ہمارے یہاں پر اس طرح کی اپرشنیٹیز نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس جو نئے لوگ ہیں ان کو اس طرح سے موقع نہیں ملتا آنے کا اور جو بھی بندہ پیسہ لگانا چاہتا مارکٹ میں وہ اس ڈر سے پیسہ نہیں لگا پاتا کہ ہمارے اوپر فوری طور پر ایف بی آر کی نظر آ جائے گی اس لیے زیادہ تار ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر انویسٹ کر رہے ہیں بزنسمنز جو ہیں ہمارے اور جو لوگ یہاں پر ہیں جو یہاں پر جنہوں نے جو بزنس ہے جن کا جنہوں نے یہاں پر انویسٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں آج کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو جترے بھی چینلز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ایڈز کمرشلز اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھی لیکن پشری گورنمنٹ جو ابھی جا چکی دیا ہے ان کے دورہ حکومت کے اندر آپ کو کارپٹ کا وہ بزنس نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ سب لوگ انڈرگراؤنڈ ہو گئے تھے انہوں نے اپنے مارکٹ میں پیسہ فلوٹ کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے اوپر ایف بی آر کی بڑی خاص نظر تھی اس وجہ سے ہمارے مارکٹ میں نئے لوگ نہیں آ رہے کیونکہ آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی نئے آئیڈیا دینے کے لیے ایک مطلب پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے اب میں کسی کے پاس آئیڈیا لے کے جاؤں یا میرے پاس خود کے پاس پیسہ ہو پیسہ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ کوئی لگانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے اوپر اس وقت نظریں آ جاتی ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں کہ سر کس طریقے سے جو ہے اس طرح کا جو ہے ایک مائنسٹ بنایا جا سکتا ہے یا پھر کس طرح سے اپنی عوام کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو مارکٹ ہے وہ بھی ایک پروڈکٹیو وے میں جو ہے نظر آئے میرے خیال سے اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کچھ ایسے مواقع دیں لوگوں کو خاص طور پر سٹوڈنٹس اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو آسان شرائط پر جو ہے وہ بزنس کے لون دیے جائیں اور ایسے سیمینارز اور ورکشوپس رکھی جائیں کہ جہاں پر سٹوڈنٹس کو موقع ملے کہ وہ خود آ کر وہاں پر اپنے آئیڈی آز کو دکھائیں کہ ہم ان آئیڈی آز پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جو مارکٹ ہے جو آپ کے جو بزنس طبقہ ہے وہ بزنسمنز وہاں پر اس سیمینارز میں موجود ہوں اور ان کا آئیڈیا اسی وقت بائے کریں